ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈیویجن کو ابھی سبسکرائب کی دیئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد لندن سے اپنے ویلوگ لندن ٹاک کے ساتھ آپ کے خدمت میں السلام علیکم ارس کرتا ہوں ناظرین بڑی ہی اہم خبر ہے میرے پاس آرمی چیف کی بیٹی دماد اور نواسی کو کس طریقے سے حراسہ کیا جا رہا ہے اور گرفتار کرنے کی خبر ہے اور کیا معاملہ ہے سارے معاملے پر اپنے آج کے اس ویلوگ میں روشنی ڈالوں گا ناظرین آپ کو یاد ہوگا جنرل اسنم بیک کے بعد ایک نہایت پروفیشنل آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوہ جو ہیں وہ اس منصب پر فائز ہوئے تھے اور جب وہ اس منصب پر فائز ہوئے تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس وقت کے وزیراعظم میاں نواز شریف پورا میاں بیمار شریف کے ساتھ ان کی ٹھن گئی اور پھر ان کو تنگ کیا جانے لگا پہلے تو ان کو بی ایم ڈیو کار کی چابی دینے کی کوشش کی گی جس پر انہوں نے انکار کر دیا اور پھر اختلافات کا یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا جی وہی آصف نواز جنجوہ جو جب چیفہ فارمی سٹاف تھے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ان سے استیفہ مانگا جا رہا تھا سٹریس بھی ان کے اوپر بہت تھا لہذا وہ جانبار نہ ہو سکے لیکن اس وقت چڑیا والے چاچا صحافی نے نواز شریف پر جن کے آج کل گیت گرتے اور ان کے ساتھ کشتیوں میں سیر کرتے ہیں یہ ارضام لگایا کہ نواز شریف نے زہر دے کر جنرل آصف جنجوہ کو ہلاک کروایا ہے جس پر فیملی بھی عرقت میں آگئی اور پھر جو ہے قبر کشائی کی گئی لیکن جب قبر کشائی کی گئی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس قسم کے کوئی اثرات نہیں پائے گے جن میں یہ ثابت کیا جا سکے کہ جنرل آصف نواز جنجوہ کو زہر دیا گیا ہے اس کے بعد پھر نجم سیٹھی چڑیا والے چاچا نے ایک بار پھر جو ہے انظام لگایا نواز شریف پر کہ انہوں نے بڑے ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ ویجی ٹیبل میں ڈالے جانے والا کوئی زہر جو ویجی ٹیبل کا ہی حصہ ہوتا ہے فوڈ کا حصہ ہوتا ہے اس کے ذریعے جنرل آصف نواز جنجوہ کو ہلاک کروایا ہے ایک سازش کے طرح خیر یہ ایک پرانی کہانی ہے لیکن اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ جنرل آصف نواز جنجوہ کے دماد اور بیٹی کو گرفتار کرنے کے لیے اٹھانے کے لیے پولیس جو ہے ان کے گھر پر پہنچ گی اور یہ گرفتاریوں کا جو سلسلہ جن میں یہ انظام لگایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جنہوں نے ملکی تنصیبات کو یعنی کور کمانڈر ہاؤس کو نقصان پہنچایا توڑ توڑ کی تو جب پولیس ان کے گھر پہنچی تو انہوں نے جنرل آصف نواز جنجوہ کے دماد کو گرفتار کر لیا اب جنرل آصف نواز جنجوہ کا دماد بھی کوئی معمولی آدمی تو ہے نہیں وفاقی وزیر خزانہ سلمان شاہ سے سب واقف ہیں یہ ہیں پاکستان کے بڑے اکانومسٹ اور اس ڈوبتی ہوئی اکانومی کی کشتی کو سمالنے کے لیے ایک اہم شخصیت لیکن ان کو بھی گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئے حالانکہ پاکستان کی فوج کی یہ روایت ہے کہ کبھی چیف اور اس کی فیملی کو تنگ نہیں کیا جاتا اور وہ چیف کے عدد سٹھنے کے بعد بھی چیف ہی رہتے ہیں لیکن اب یہ روایہ ٹوٹی جا رہی ہیں اور جس قسم کی امپورٹیڈ رجیم اور جس قسم کی فوجی رجیم کر رہی ہے یہ ملک کا بہترین مارشلہ ثابت ہوتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مارشلہ لگانا تو مارشلہ لگا دیں کھل کر سامنے آئیں کس طرح سے عوام کو بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر سزائیں دینا کوئی اچھا عمل نہیں ہے بارال چلتے ہیں واقعے کی طرف کہ جب سنمان شاہ کو پکڑا گیا تو ان کو بتایا گیا کہ اصل میں ان کی بیٹی مطلوب ہے یعنی جنرل آسف نواز جنجوہ کی جو ہے نوازی ان کو مطلوب ہے اور مطلوب کے سسنے میں ہے کہ اس نے قیادت کی ان خواتین کی جنہوں نے توڑ پھوڑ کی نو مہی کو پور کمانڈر کے گھر میں اور ان کو آگے لگا کر لجانے والی جو ہیں وہ خدیجہ شاہ ہے اب خدیجہ شاہ بھی کوئی معمولی خاتون نہیں ہے پاکستان کی معروف ترین ڈیزائنر ہیں اور آج کل جتنے بھی ڈیزائنر کپڑوں کے ملبوسات کے آٹلیٹس ہیں ان کو وہ کپڑے ڈیزائن کر کے دیتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ وہ اس ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے بڑی ہی جو ہے نا وہ آزاد منش قسم کی ڈڑکی ہیں اور اسی لیے عمران خان کو پسند کرتی ہے کہ عمران خان بھی جو ہے پاکستان کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹا کر میدان میں آیا ہوا ہے اب ان پر یہ ارزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے عورتوں کی قیادت کی اور ان کو پور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہونے سے جو ہے بتایا اور ان کے وٹس ایپ میں ایسے نمبر ہیں اور ایسے میسیجز ہیں جہاں پر سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ کونسا راستہ محفوظ ہے اور کونسے راستے سے اندر داخل ہونا ہے لیکن حیرز کی بات یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی لوگ دیکھے پہلے دن سے لیکن وہ بچارے کوئی فریج سے برگر اٹھا کر لارا تھا کوئی پیفسی کی بوتل اٹھا کر لارا تھا ان میں کوئی ایسا شخص یا خاتون نظر نہیں آئی جو اس کلاس سے تلق رکھتی ہو کہ جو کوئی بہت بڑے بڑے کوئی دو دو سو انچ کے سکرین کے ٹیڑی ویجن اٹھا اٹھا کے جو ہے نا گاڑیوں میں لوڈ کروا رہی مزخاص باتیں ہیں جس کو چا رہے ہیں پکڑ رہے ہیں جس کو چا رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کے بارے میں رانہ سناولہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گڑی گڑی جو ہے وہ ٹیرریسٹ پار رکھے ہیں اب کہاں بھئی جو تنظیمیں ہوتی ہیں محلوں کی تنظیمیں اگر مسلم لی قنون کو میسر نہیں ہے اور یہ آج تک اپنی تنظیم سازی نہیں کر سکے تو عمران خان کی پارٹی تو مکمل طور پر منظم جماعت ہے اور ہر جگہ ان کے عددار موجود ہے اب اگر ان کو سیاسی کارکنوں کو گھنڈے دہشت گرز کہنا رانہ سناولہ کی زبان ہے تو پھر میں رانہ سناولہ کے اوپر فاتحہ ہی پڑھ سکتا ہوں اور ان کے سیاست پر بھی فاتحہ ہی پڑھ سکتا ہوں تو ناظرین رانہ سناولہ کا یہ بیان بھی کو قابلے اتنا مضب غور نہیں ہے اور یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں پابندی کی زد میں لائے جائے گا اور عمر میر جو سبائی وزیر اطلاعات ہے انہوں نے تو آٹھ بندے پکڑ بھی دیئے دہشت گرز پہلے سے پکڑ لیئے جبکہ ان دہشت گرزوں کہنا ہے ان کے آتوں پہ جیل کی مورے بھی لگیمی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جیل سے نکال کر لائے گیا اور دوبارہ پھر جو ہے عمران خان کے جنید عمران خان کی قیادت میں پور کمانڈر در پر حملے کے جرم میں گرفتار کر دیا گیا اب آپ دیکھیں جیل سے نکالا گیا آتوں پہ مورے لگیمی ہے جیل کی این نہ اٹھ کی اور ان کو دوبارہ سے یہ بھونگیاں مارنا شروع ہو گئے ہیں میں کہہ تو فلم کا ہیرو جو ہے مار کھا رہا ہے اور ویلن ایک نظر آنے والا تاثری ہے کہ ویلن جیت جائے گا لیکن آخر کار جیتنا ہیرو نہیں ہے اب ان کے آخری دن آ چکے ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ اب تحریک انصاف ان کے کابو میں نہیں آ رہی لیکن یہ یاد رکھیں کہ جتنی مرضی توڑ مڑ کر لیں جتنی مرضی لوگوں کو چھانگا مانگا لے جائیں مری لے جائیں لیکن جب بھی مران خان انتخابات میں اترے گا میدان اسی کا ہوگا اور جس کو بھی ٹکٹ دے گا بلکہ ان نکمے چوروں ڈاکپوں سے جو ان کی صفوں میں گھشے ہوئے تھے ان سے نجات مر جائے گی اور عام آدمی کو ٹکٹ دے گا اور عام آدمی بھی طریقہ انصاف کے پیٹ پانس سے جیت کر پھر صحیح انقلاب لے کر آئے گا پاکستان زندہ بات اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں